اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں تو آج میرا ولوگ جو ہے وہ صبح ناشتے سے سٹارٹ ہو رہے تو یہاں پہ میرے اسپنٹ جتے ناشتہ بنا بنایا لے کے آئے تھے بچوں نے کہا تھا کہ آج ہم نے آلو والے پراتھے کھانے آئے اور باہر سے لا دیں تو پھر ان کے بابا جو ان کے لئے لے کے آئے تھے یہاں پہ کچھ آلو والے پراتھے تھے اور ساتھ میں پوریاں تھی اور ساتھ میں مطلب چنے تھے اور حلوہ وغیرہ جو تھا نا بہت مزے کا ناشتہ تھا اور سب بچوں نے بہت انجوائے کیا یہاں پہ تو بس ہم سب نے مطلب مل کے ناشتہ کیا یہاں پہ کیونکہ سنڈے کا دن تھا تو سب بچوں نے بہت ہی مطلب انجوائے کیا لیٹ اٹھے تھے اب تو کیونکہ سکول سٹارٹ ہو گیا ہے تو ڈیلی سکول جانا ہوتا ہے تو صبح صبح بچے جلدی اٹھتے ہیں تو بس آج سنڈے کا دن تھا تو تھوڑا سا لیٹ اٹھے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے باہر سے ناشتہ کرنا ہے تو بس پھر ان کے بابا جو تھے ان کے لئے ناشتہ لے کے آئے تھے تو سب سے پہلے صبح صبح میرے ہسمنٹ مطلب منڈی چلے گئے تھے منڈی سے انہوں نے کچھ سامان وغیرہ مطلب لیا گھر کی سبزیاں وغیرہ اس کے بعد پھر بچے جب تک اٹھ گئے تھے تو یہ پھر ناشتہ لے کے آئے تھے تو بس یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی تھی یہ پوریاں تھی اور ساتھ میں جو تھا نا چینے اور حلوہ اور ساتھ میں آلوہ لے پراتھے رائیتہ وغیرہ تھا تو بس یہاں پر پھر ہم سب نے مل کے جو تھا وہ ناشتہ کیا ناشتہ کرنے کے بعد بچے اپنے کام کاج میں لگ گئے اس کے بعد یہاں پہ یہ میرے اسپرینٹ جو تھے عام کی پیٹی لائی تھی تو یہ مینگو میں نے نکال کے یہاں پہ رکھے ہوئے تھے کہ ان میں سے چانٹی کر رہی تھی کہ کچھ ہوتے ہیں مطلب کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دب جاتے ہیں زیادہ داگ وغیرہ جس پہ لگی ہوتے ہیں تو پھر وہ جلدی مطلب خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں مطلب ماشاءاللہ سارے عام ہی ٹھیک تھے بس ایک ایسا عام نکلا تھا تو وہ میں نے پھر الگ کر لیا تھا اس کے علاوہ یہاں پہ یہ کافی سارے فروٹس لائے تھے جس میں آڑو تھے ایپل تھے بنانا وغیرہ اور اس طرح کی مطلب کافی سارے فروٹس وہ لے کے آئے تھے تو بس یہاں پہ پھر میں نے سارے فروٹس جو تھے نا وہ باسکٹ میں ڈال کے رکھے تھے کیونکہ اس شاپروں میں سے نکال کے میں نے رکھ دیا تھا تو اس طرح پھر کافی دن فروٹس جو ہیں نا وہ فریش فریش سے رہتے ہیں اگر ایسے شاپر میں پڑے نا تو پھر وہ ظاہر اسی باتیں خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں جلدی تو بس یہاں پہ پھر میں باری باری سارے فروٹس تھی نا وہ نکال دیتی تو یہاں پہ میں نے ایپل نکال کے رکھے تھے پھر اس میں میں نے آڑو نکال لیتے تو آڑو جو تھے نا کچھ مطلب نرم نرم سے تھے جو میرے ہسپنڈ لے کے آئے تھے نا ان کو پتہ نہیں چلا تو اس میں نا اس نے ایک تو آڑو ایسے ڈال دی ہے جو بہت ہی زیادہ مطلب نرم سے تھے تو بس پھر میں نے بچوں کو کہا تھا کہ آپ پہلے جو تھا نا آڑو وغیرہ وہ کھا لینا نا کبھی کبھی ہم آڑو کا جوس بھی بنا لیتے ہیں تو بہت اچھا شیک بنتا ہے آڑو کا بھی اور مطلب اچھا بھی ہوتا ہے صحت کے لیے نا کیونکہ آڑو ایسا مطلب پھل ہے جس میں اتنے زیادہ مٹھا نہیں ہوتا اور مطلب آرام سے ہم یوز کر سکتے ہیں ڈائٹ میں ہو جیسے بھی ہونا تو کچھ فروٹس ہوتی ہیں جیسے مہنگو ہو گیا خجور وغیرہ تو ان میں تو بہت زیادہ مٹھا ہوتا ہے تو بس یہاں پہ پھر یہ ایپل وغیرہ سارے میں نے نکال کے رکھتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ آڑو میں رکھ رہی تھی اور یہ بہت سوفٹ سوفٹ سے تھے تو میں نے بچوں کو کہا کہ بس آپ ایسے کٹ کر کے نا تو ان کو کھا لینا ساتھ مٹھیاں بھی لائے تھے میرے ہسپنٹ کو مٹھیاں بہت زیادہ پسند ہے تو تقریباً تین چار کیلو کے قریب جو تھی نا وہ مٹھیاں لے کے آئے تھے اور مطلب بچے بھی بہت پسند کرتے ہیں اب جب سے میں وہ مشین لے کے آئی ہوں نا جوس نکالنے والی مٹھیوں کا جوس نکالنے والی تو اس میں مطلب یہ ہے کہ آرام سے جوس جو ہے اس کا نکال آتا ہے مٹھیوں کا اور آرام سے بچے جو ہے وہ پی لیتے ہیں تو بس اس کے بعد جو تھا نا یہاں پہ پھر دوپہر کا ٹائم تھا اور میرے مہمان آ گئے تھے میری چچی آئی تھی آج میرے گھر تو میں ان کے لیے پھر کھانا بنا رہی تھی تو یہاں پہ میں نے یہ دودھ بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا یہ کیفیس جاول سے پینیاں جو ہوتی ہیں میں لے کے آئی تھی تو بس دودھ میں میں یہ بنانے لگی تھی تو میں آپ کے ساتھ اس کو شوک کرتی اور بہت ہی مزے کی بنتی ہیں یہ جو پینیاں جو ہے تو بس یہاں پہ پھر میں نے دودھ بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس میں میں نے یہ چار پانچ مطلب لائی تھی ہیں جو تھی نا بلکہ یہ تو چار پانچ سے زیادہ ہی تھی میں نے اس میں چار پانچ ہی ڈالی تھی تو بس لائی تھی جو تھی نا وہ میں نے مطلب نکال کے تو وہ ڈال دی تھی اس میں جیسے دودھ مطلب بوائل ہوا تھا تو ساتھ میں اس کی بھی بہت اچھی سی خوشبو آنے لگی تھی تو بس اتنی دیر میں میرا جو دودھ تھا وہ ماشاءاللہ بوائل ہو چکا تھا تو بس یہاں پہ پھر میں نے اس میں ڈال رہی تھی پینیاں دوسری سائٹ پہ جو تھا میں سبزی وغیرہ کٹ کر رہی تھی کیونکہ میں ساتھ میں بنا رہی تھی مطن اور گوبی کا سالن گوبی یہ مطلب میرے حسابت جب سبزیاں ساری لے کے آئے تھے نا تو اس میں ساری سبزیاں تھی بھینڈی وغیرہ آروی اور گوبی وغیرہ تو میں نے یہ گوبی کٹ کر کے ساتھ ستری کر کے رکھ دی تھی اس کو ایسے نہیں رکھا تھا کیونکہ پھر وہ تھوڑی سی بھی مطلب کہ نہیں پہ تھوڑا سا دھبا ہو تھوڑی سی خراب ہو تو پھر وہ شاپر میں پڑی پڑی ساری جلدی خراب ہو جاتی ہے تو بس یہ تو کٹ کی ہوئی تھی تو میں نے اس کو ایسے ہی مطلب ٹوکری میں ڈال دیا تھا اس کے بعد یہاں پہ میں نے ٹماٹر ہری مرچے وغیرہ کٹ کر لی تھی اور ساتھ میں میں نے مطن جو تھا اس کو چڑھا دیا تھا پریشر آیا ہوا تھا مطن کو کیونکہ مطلب اس کو سوفٹ ہونے پر تھوڑا سا ٹائم لگنا تھا اتنی دیر میں جب تک میں نے مطلب سبزیاں وغیرہ کٹ کی دھوئیں تو اتنی دیر میں دودھ جو تھا وہ ما شا اللہ بوائل ہو چکا تھا تو بس پھر میں نے اس میں پھر چینی وغیرہ ایڈ کر دی تھی اور ساتھ میں جو تھا نا اس میں میں نے پھینیاں ڈال دی تھی اور دودھ ماشاءاللہ تقریبا مطلب ڈھائی سے تین کیلو کے قریب تھا دودھ جو تھا نا تو ماشاءاللہ کافی ساری بنی تھی اور سب نے بہت مزے سے انجوائے کر کے کھائی تھی تو مطلب آج میرے چاچی جو تھی نا کافی دنوں کے بعد میرے چاچی جو تھی وہ میرے کھرائی تھی اور مطلب کافی ٹائم وہ میرے ساتھ بیٹھی رہی اور ہم باتیں وغیرہ کرتے رہے میری امی بھی تھی اور کزن وغیرہ بس کس طرح سے نا تو یہاں پر دیکھیں پھر میں نے اس میں سوئیاں جو تھی وہ پینیاں ڈال دی تھی اور یہ بہت مزے سے جو تھا نا مطلب وہ بن چکی تھی مزے کی سوئیاں جو تھی تو رائس وہ کھاتی نہیں تھی مطلب زیادہ وہ چاول نہیں یوز کرتی تو اس وجہ سے پھر میں نے ساتھ میں یہ تھوڑی سی سویٹ ڈش کے لیے بنا لی تھی تو اس کے علاوہ جو تھا یہاں پہ یہ میں نے مٹن کا مطلب سالن جو تھا وہ میں بنا رہی تھی تو بس یہاں پہ مٹن جو تھا وہ اس کو پریشن آنے کے بعد یہ سوفٹ ہو چکا تھا تو بس میں اس میں پھر میں نے سارے سپائسز جو تھے وہ ڈال دیئے تھے اس میں آئل وغیرہ ڈال کے تو میں نے اس کی پہلے سب سے پہلے اچھے سے بنائی کر لی تھی اور اتنے مزے کا بنا تھا مٹن اور گوبی کا سالن جو تھا وہ بھی بہت ہی مزے کا بنا تھا اور سب نے بہت زیادہ ہی انجوائے کیا تھا تو بس یہاں پہ پھر میں نے مطلب اس میں سارے سپائسز گرم مسالہ پاورڈر ہو گیا دھنیا پاورڈر مطلب حل دینا مک مچھے تو میں نے آل ریڈی اس میں ڈال دی تھی بس وہ ٹماٹر بھی میں نے پھر کٹ کر کے ڈال دیا اور ادرک میں نے اس میں کافی کونٹیٹی میں ڈال دی تھی کیونکہ گوبی کے سالن میں مجھے ادرک کا ٹیسٹ بہت مرضے کا لگتا ہے تو میں نے وہ ڈال دیا تھا ادرک لحسن کا پیس جو میرے پاس بنا ہوا تھا تو بس پھر یہاں پہ میں نے اس کی بہت اچھے سے بھنائی کر کے تو پھر میں نے اس میں جو تھانا گوبی ڈال دی تھی اور ہلکا سا پانی کا ایسے مطلب چیٹا سا دے دیا تھا اور اس کے بعد جو تھانا میں نے تھوڑی دیر کیلئے اس کو پریشر دیا تھا تو گوبی اتنی دیر میں ماشاءاللہ جلدی سے مطلب بن کے تو سوفٹ ہو گئی تھی اور بہت ہی مزے کی بنی تھی اس کے بعد جو تھانا پھر میں نے اس میں مطلب اچھے سے اس کو جو تھانا بنائی کر لی تھی تو اب یہاں پہ بس میں تھوڑا سا پانی ڈالنے لگی تھی اس کے بعد یہاں پر دیکھیں میں نے اس میں گوبی ڈال دی تو بس اس کے بعد پھر میں نے اس کو تھوڑا سا پریشر لگا لیا تھا تو بس میرا سالن جو تھا وہ ماشاءاللہ بن کے ریڈی ہو چکا تھا تو بس اس کے بعد جو تھا پھر میں نے کھانا سب کیا سب کو مطلب بچے بھی تھے اور وہ میری چچی تھی اور میری امی بھی تھی یہاں پہ تو ہم سب نے مل کے پھر کھانا کایا تو بس یہاں پہ میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا تھا اور اس کے بعد اس کا ڈھکر لگا لیا تھا تو بس ہم سب نے بیٹھ کے مطلب کھانا وغیرہ مل کے کھایا اس کے بعد باتیں وغیرہ کی میری قزن آگئی تو کافی مطلب دیر ہم لوگ بیٹھے رہے کافی دیر ہم لوگ بیٹھے رہے اور باتیں وغیرہ کرتے رہے تو بس یہاں پہ کھانا جو تھا میں نے ان کو ساک کر دیا تھا تو بس یہاں پہ ویلوگ کرتی ہوں امید کرتی ہوں آج کا میرا ویلوگ جو آپ کو پسند آئے گا اگر پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اللہ حافظ